جانور مر جائے یا وہ جانور بھاگ گیا یا جا کر کے کہیں پر کیا ہے اسے جانور کو بھاگ رہا تھا کہ کسی نے ایکسیڈینٹ کر دیا اور اس کے پیر وغیرہ میں تکلیف آگئی یا اس کو کوئی ایسی تکلیف آگئی جس سے کیا ہے اب وہ ہم سوچ میں پڑ گیا ہیں کہ قربانی کرے یا نہیں کرے دیکھیں آپ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اس بات کا خوف ہو کہ وہ جانور مر جائے گا یعنی اتنی بیماری ہو اس کو کہ وہ جانور مر جائے گا یا ایکسیڈینٹ میں کچھ ہو گیا ہو اور اس بات کا خوف ہو کہ وہ جانور کیا ہے مر جائے گا حالانکہ ہم اس جانور کو کیا ہے کس نیت سے لے کر کے آئے تھے قربانی کرنے کی نیت سے لے کر کے آئے تھے لیکن لاتے لاتے اس جانور کے پیر میں ایسا عیب آ گیا کہ اس بات کا خوف ظاہر ہو گیا کہ یہ عیب ایسا ہے کہ یہ جانور مر جائے گا تو کیا قربانی سے پہلے اس جانور کو زباہ کر کے ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس جانور کے قربانی اگر نہیں مرا تو کیا اس جانور کے قربانی قربانی کے دن ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں یا تیسرا چیز یہ ہے اس میں کہ یا اس بات کا خوف ہو کہ وہ جانور کیا ہے بیمار ہے تو اس کی بیماری کیا ہے ظاہر ہے بلکل واضح طور پر بیماری ہے اور ایسی بیماری ظاہر ہے کہ اب وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو ان تینوں صورتوں میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسا جانور جس کی بیماری بلکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے یعنی لوگوں کو دیکھنے میں لگے کہ ہاں یہ وہ جانور کیا ہے بیمار ہے تو اس کی قربانی کرنا کیا ہے ناجائز ہے یعنی اگر کسی جانور میں بیماری کیا ہو بلکل ظاہر ہو تو کیا ہے اس کی قربانی کیا ہے بلکل ناجائز ہے جیسا کہ فتاوہ عالمگیری میں یہ ذکر کیا گیا ہے یعنی جلد پانس صفحہ نمبر 297 میں ہے کہ ایسا جانور جس کی بیماری واضح طور پر ظاہر ہو جائے کہ اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اندیشہ ہے یعنی یہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ اگر اندیشہ ہے کہ وہ مر جائے گا تو اسے زبہ کر کے کیا ہے ہم کھا سکتے ہیں یعنی اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ مر جائے گا تو ہم اس کو زبہ کر کے کیا کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کب کھا سکتے ہیں جبکہ مالک مالدار مالک نصاب ہو مالک مطلب اس کے لئے ہم زبہ کر کے کیا کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کب کھا سکتے ہیں کہ جبکہ ہم مالک نصاب ہیں مالدار ہیں کیوں اس لیے کہ ہم جو اس جانور کو خرید کر لائے تو ہم اس جانور کو خریدنے کے بعد ہم صرف اور صرف اسی مخصوص جانور کے قربانی ہم پر واجب نہیں ہے بلکہ ہم مالک کے نساب ہیں تو ہم کسی اور جانور کی بھی قربانی دے سکتے ہیں جیسا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتح و رزبیہ کے جلد آٹھ صفحہ نمبر 293 پر ذکر فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ جب سائل جبکہ غنی مالک کے نساب ہے تو بنیتیں قربانی بکرہ خریدنے سے خاص اسی کی قربانی اس پر لازم نہیں ہے یعنی اسی بکرے کی قربانی کیا ہے اس پر لازم نہیں ہے اگر وہ زبے کر کے کھا لیا تو اگر وہ مالک کے نساب ہے تو دوسرا بکرہ بھی لا کر کے وہ کیا ہے قربانی کر سکتا ہے ایک یوں ہی اگر قربانی کا جانور مر گیا تو اگر وہی مر گیا تو اگر وہ مالدار ہے تو دوسرا جانور لا سکتا ہے دوسرا جانور لا کر کے قربانی کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ جو جانور مرا جو جانور مرا تو وہ جانور کو خاص اسی جانور کو قربانی دینا جائز اس کے لیے کیا ہے واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مالی کے نصاب ہے تو وہ دوسرا جانور بھی کیا ہے خرید سکتا ہے لیکن کیا ہے اگر فقیر ہے تو دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں یعنی اگر فقیر ہے اور اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ جانور مر گیا مر گیا تو اب فقیر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اسی مخصوص جانور کے قربانی کیا ہے اس پر واجب تھی اب تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے قربانی دے گا ایسے ہی یا وہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ جانور میں بالکل عیب ظاہر ہو رہا ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ایسے ہی ہم لا رہے تھے فقیر تھا اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا جانور کا اور عیب ظاہر ہو گیا تو اب فقیر کے اوپر کے قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ وہ دوسرا جانور خرید نہیں سکتا لیکن ان تینوں صورتوں میں اگر غنی ہے تو پھر وہ دوسرا جانور خرید کر کے قربانی ادا کرے گا لیکن اگر وہ فقیر ہے تو فقیر کے اوپر صرف اسی مقصود جانور کے قربانی واجب تھے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی کیا ہے ماف ہو جائے گی لیکن مالدار پر پھر قربانی دینا کیا ہے واجب ہو جائے گا